امازون کیا ہے اور امازون ایک ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو فروس دیتی ہے کہ آپ اپنا سٹور بغیرہ بنا لیں اس پر سٹور بنانے کے بعد اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ سیل پرچیز کا کام کر سکتے ہیں جس طرح آپ کی یہ دراز کی ویب سائٹ ہے یا اس کا پلیٹ فارم آپ کو دیا جاتا ہے اس پر آپ سٹور بنا لیں تحسین یہی چیز ہے لیکن یہ کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر آپ کو فراہم کرتی ہے یہ بلیٹ فارم جو دیتا ہے تو اس میں آپ کا کہلے کہ یورپ کنٹریز ہیں یا امریکہ ہے امریکہ میں پھر کتنی سٹیٹس ہیں ان سب میں آپ کاروبار یہ ساری ڈالر کی گیم ہے تو آپ دراز میں کرتے ہیں روپے پیسوں سے کام اور یہاں پہ آپ کرتے ہیں ڈالر کے ساتھ کام لیکن ظاہری بات ہے ان کی اپنی پولیسیز ہیں دراز والوں کی اپنی پولیسیز ہیں تو ان کی پولیسیز جو ہیں وہ ان میں سے یعنی جو ان کی شکلیں ہیں ایمازون کے کاروبار کی جو شکلیں ہیں وہ ہم نے چار ڈسکس کی تھی ان میں سے سب سے پہلے ہم جو کرنے والے ہیں آج وہ ایمازون آر بیٹراج ہے جس کو آر بیٹراج کہتے ہیں اچھا جی آر بیٹراج اس میں کیا ہوتا ہے یہ ایک سیمپل وی میں کاروبار ہے سمجھ لیں کہ سیدھا سیدھا کاروبار ہے آپ ایک برینڈ کے پاس جاتے ہیں مثال کے طور پہ آپ جنیر جمشید کے برینڈ پہ جاتے ہیں میں آپ کو پاکستان کی مثال دیتا ہوں لیکن یہ مثال آپ آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے جے ڈاٹ کی دے رہا ہوں وغیرنا آپ نے امریکن برینڈ کے ساتھ ہی رابطہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہے نہیں الیگل ہے آپ کو ابھی تک اس کی پرمیشن نہیں ملیے کہ آپ ایمازون آر بیٹرار یا کوئی بھی آپ کسی بھی شکل میں اس کا کام کر سکے پاکستان میں تو سب سے پہلے اس کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں کیونکہ اکاؤنٹ بنانے نہیں دیتے آپ کو جب آپ اپنی شناخت بتائیں گے کہ میرا نام فلاں فلاں ہے اور میں فلاں سیکٹر میں رہتا ہوں اسلام آباد کا ہوں اور میرے یہ یہ اساسے ہیں اور میرے یہ اتنی انکم ہے میں یہ کچھ کمارا ہوں لیکن میں آپ تھوڑا سا اپنے کاروبار کو وسیع کرنا چاہتا ہوں میرا فیزیکل کاروبار ہے تو میں اس کو ایمازون پہ لے کے آنا چاہتا ہوں میری یہ پروڈکٹ ہے میں اس کو یہاں سیل کرنا چاہتا ہوں جب آپ اس کے لیے اکاؤنٹ بنانے لگتے ہیں تو ساری وہ چیزیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں پہلے یہ پولیسیز تھی لیکن اب تو ایسے ہیسے بندے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے جب یہ نئی نئی ایمازون آئی تھی تو تب ستر ہزار اسی ہزار بعض لوگوں نے دو دو لاکھ کے بھی اکاؤنٹ لوگوں کو بنا کے دیئے ہیں اور اب یہ ہے کہ پندرہ ہزار بیس ہزار اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے نا پندرہ ہزار بیس ہزار کا ایک اکاؤنٹ کو تیار کر کے بالکل آپ کو ریڈی کر کے آپ کا سٹور بنا کے دے رہتے ہیں اس میں پھر کافی ساری چیزیں انہوں نے سکپ بھی کر دی ہیں اب وہ نہیں پوچھتے ہیں جیسے اساسا جات وگر آپ کی کتنی انکم ہے یہ اس طرح کی چیزیں وہ نہیں پوچھتے ہیں پھر آپ جب اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ جب ان کو بتاتے ہیں کہ میں پاکستان کا بندہ ہوں یہاں یہاں رہتا ہوں تو وہ آپ کو کبھی بھی پرمیشن نہیں دیتے کہ آپ ایمازون پہ آکے اپنا سٹور بنا لیں آپ کو کبھی سٹور نہیں بنانے دیں گے اگر ان کو پتا چل گیا کہ آپ پاکستان کی اس لیے اس کی ایمازون کے کاروبار کی جو ابتداء ہے ہم ابتداء ہی جھوٹ سے کرتے ہیں سب سے پہلا جھوٹ ہم ان سے یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم بندے ہیں امریکہ کے ہم پاکستان کے ہے ہی نہیں ہم کہتے ہیں یا ہم یورپ کے ہیں یا جن کنٹریز میں کینیڈا ہے جن کنٹریز میں ایمازون لیگل ہے ہم ان کا نام لیتے ہیں اور اپنا اکاؤنٹ ہم فلپ کرواتے ہیں ان سے یورپ کنٹری یا امریکہ کا اکاؤنٹ اس طرح فلپ کر کے وہ اکاؤنٹ تیار ہو جاتا ہے اور پھر اس میں ساری ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں آپ کا نام تبدیل ہو کہ اس میں لینفر شہفرڈ آ رہا ہوتا ہے کسی کا کچھ آ رہا ہوتا ہے اس طرح نام آپ کے آرے ہوتے ہیں جو آپ نے ان میں اکاؤنٹ میں دینا ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ سارا کا سارا فیک آپ کا اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے جس طرح فیس بک کی فیک آئی ڈی بنا لیتے ہیں اسی طرح یہ بھی فیک اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ابتداء ہی آپ نے ایک ایسے کام سے کی ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد میں ہی جھوٹ ہو تو پھر آگے جا کے اس کے ساتھ کیا کیا ہو جاتا ہے کیا کیا اس میں تبدیلیاں واقع ہوں گی اب آر بیٹرائج میں یہ ہوتا ہے یہ جو آپ کا ایمازون اکاؤنٹ بنا ہے یہ پہلا آپ کا سٹیپ ہے کہ جہاں آپ نے تھوڑی سی گڑ بڑ کر دی ہے اس کے بعد یہ ایمازون آر بیٹرائج اگر کوئی بندہ امریکہ میں واقعہ تن رہتا ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے اس کی واقعہ تن پروڈک موجود ہے اس کے پاس اور وہ یہ آر بیٹرائج کرے گا تو اس کے لیے یہ درست عمل ہے کہ اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا وہ واقعہ تن امریکہ کا ہے اب وہ جب سٹور بنائے گا اپنا سارا تو وہ آر بیٹرائج کا کام کرے گا اس میں کیا ہوتا ہے جی جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی نیشنیلٹی ہے نیشنیلٹی نہیں ہے تو پھر وہ شو کروائے گا کہ میں یہاں پہ رہتا ہوں وہ ان کو بتائے اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بنا سکتا ہے اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے جھوٹ نہ بولے وہ ان کو بتا دے اگر پاکستان میں بھی رہتا ہے تو وہ ان کو بتائے کہ بھائی میں پاکستان کا ہوں تو وہ ان کو بنانے کی اجازت دے نہیں سٹور تو کوئی عرض نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے نزدیک وہ لیگل ہوگا نا بندہ کہ پاکستان کا ہے چلو ٹھیک ہے کاروبار اس کے اساس سے ذرا مضبوط ہے تگڑا آدمی ہے تو اس کا فیبیکلی کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے جیسے مثال کے طور پر گاڑیوں کا برینڈ ہے آپ کا پاکستان میں چل رہا ہے لیکن بھائی نہیں کوئی بھی جانتا اس کو آپ کہتے ہیں کہ میری اتنی انکم ہے پاکستان کا بندہ ہوں لیکن میں آپ کو بہت آگے لے کے جانا چاہتا ہوں میں ایمازون کو فائدہ ہوگا مطلب اگر میرا سٹور بنواتے ہیں وہاں پر تو آپ وہاں گاڑییں بیچتے ہیں اگر تو وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ تو پاکستان کا ہے پاکستانیوں کو اس وجہ سے نہیں دیتے یہ تھک باز بہت ہے بہت زیادہ لوٹتے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پچھلے سال ہمارے ادھر سہیوال میں میاں چنوں میں بہت سارے لڑکے اٹھائے بھی گئے ایف بی آر نے ایف اکیا کہتے ہیں جو ادارے ایجنسی آتی ہیں انہوں نے بندے اٹھائے بھی انہوں نے بہت زیادہ ڈروف شپنگ وہ کرتے تھے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کرونوں روپیہ انہوں نے ایسے گوروں کا لوٹ لیا اور وہ آگے سے بقاعدہ دلیل بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گوروں کو لوٹنا جائے وہ کافر ہے ان کا مال کم ہوگا ہمارے پاس آئے گا ہمارے احساسیں مضبوط ہو جائیں گے وہ کمزور ہوں گے ہم ان پہ غالب ایسے ہی آئیں گے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے جائز ہے وہ آگے سے دلیلیں بھی دیتے ہیں تو اب یہ ہے کہ آر بی ٹراج میں اگر کوئی بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے تو وہ کرنا چاہتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے سیدھے جانا ہے ایک برینڈ کے پاس جیسے میں نے مثال دی جی جی فیدیکلی کیونکہ جو بندہ امریکہ میں رہتا ہے وہ فیدیکلی جائے گا تو اب اس نے جانا ہے اس کے پاس برینڈ کے پاس یا کہہ لیں کہ اس نے آن لائن ان کو میل بھی کر دی ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میل بھی کر دی ہے تو اس سے رابطہ ہے اس نے کہنا ہے کہ بھائی جی میں آپ کی مثال کے طور پر شرٹ خریدنا چاہتا ہوں اب وہ شرٹ ہے سو ڈالر کی ٹھیک ہے سو ڈالر کی وہ شرٹ ایرہ کسٹمر جا کے خریدتا ہے ان سے اس نے اپنے قبضے میں لے لی شرٹ خرید بھی لی اور قبضے میں بھی لے لی اب قبضے میں لے کے اس نے وہ گھر آیا اس نے اس کو بچھایا نیچے رکھا شرٹ کو اور اس کی تصویریں منائی تصویریں بنانے کے بعد اس نے ڈی ایس ایل آر میں اچھے ریزرڈ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز اس نے لکھنی کہ اتنے کی شرٹ ہے اب اس نے وہاں سے سو کی لی ہے سو لینے کے بعد وہ اگر ایک سو دس کی بھی بیچتا ہے تو اس کی اپنی مینت ہے وہ آگے اس کو بیچ رہا ہے اپنے سٹور پر لگا کے اس میں تو کوئی حرج والی بات ہی نہیں ہے آربیٹراج میں یہ سیدھا سیدھا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے تھوک ریٹ پہ جا کے دکان سے لی ہے چینی لے لیے دو آپ نے بورے لے لیے بڑے بڑے تو آپ نے گھر میں چینی کو سٹوک کر لیا اور آپ کلو کے حساب سے بیچنا شروع کر دیں اپنی دکان پر چاہے اس کو بوری کی بوری بیچنا شروع کر دیں پروفٹ اس میں رکھ کے آپ بیچنا شروع کر دیں یہ اسی طرح ہے ایمازون ٹھیک ہے آربیٹراج کا جو چکر ہے اچھا اس کے بعد ہے ڈراؤپ شپنگ ڈراؤپ شپنگ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا بڑا رجحان رہا ہے اور ابھی بھی ہے لیکن آپ بندے وہ چھپ گئے ہیں کیونکہ جب سے بندے پکڑے گئے ہیں ڈراؤپ شپنگ والے اس کے بعد وہ ذرا محتاط ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ڈراؤپ شپنگ ایک ایسا کاروبار ہے اگر آپ کو سیدھا سیدھا اس کو کرنا چاہے ان کی ڈراؤپ شپنگ بھی اسی طرح ہے اسی طرح اس کا کیا نام ہے علی بھابا نہیں یہ ایک اور ہے شوپی فائی شوپی فائی ای بے وغیرہ یہ جانتے ہیں آپ شوپی فائی بھی اسی طرح ہی ہے اس کی بھی ڈراؤپ شپنگ ہے تو آپ ڈراؤپ شپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کے پاس ایک چیز پڑی ہوئی ہے یا نہیں پڑی ہوئی ہے چاہے وہ آئین بھی آئین ہے یا ذمہ بھی ذمہ ہے مثال کے طور پر میں نے کسی بندے سے چیزیں مگوہ لی ہیں پروڈکٹ مگوہ لی ہیں انگوٹیاں مگوہ لی ہیں میں نے سونگوٹیاں کسی سنیارے سے میں نے خرید لی میں گھر میں لاکر اس کو رکھ لیتا ہوں اب میں اس کی تصویریں بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہوں اپنے ایمازون کے سٹور کے اوپر اور جب بندے مجھے آرڈر کرتے ہیں میں ان کو پہنچا دیتا ہوں اس کی ترسیل کرتا ہوں یہ سیدھا سیدھا ایمازون کا جو ہے وہ معاملہ ہے یہ ہوتا ہے ایمازون میں کہ آپ کے پاس این بھی این چیز ہے یا ذمہ ہے آپ بے شک ابھی آپ نے خرید کے رکھ لی ہیں سو چیزیں آپ نے سو گوٹیاں خرید کے رکھ لی ہیں اپنے پاس اور آپ نے اس کی تصویریں بنائی اور سٹور پر اپلوڈ کی اور آپ بھیج رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے یا پھر آپ کے پاس نہیں ہیں آپ گئے ہیں سنیارے کے پاس ادھر پڑی ہوئی تھی شیشے میں لگی ہوئی تھی آپ نے اس کی تصویریں بنائی تصویریں بنانے کے بعد آپ نے اس کی صفات وغیرہ متعین کر دی اتنے کیرٹ کی ہے اس کی اتنی چاندی لگی ہوئی ہے آپ نے تصویریں بتا دی اور ساری ڈیٹیل لکھ دی یہ ذمہ ہو گیا ٹھیک ہے آپ کے پاس موجود نہیں لیکن صفات آپ نے متعین کر دی اس کی تو اب جب وہ آرڈر کرے گا آپ جائیں گے اس کے پاس تو آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے یہ آرڈر آئے مجھے یہ چیز چاہیے آپ اس سے لیں گے سو روپے کی آگے ایک سو دس کی بیچ رہے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے دروپ شپنگ میں کیونکہ یہ سیدھی سیدھی اگر آپ حلال کرنا چاہیں لیکن دروپ شپنگ والے اصل میں کرتے کیا ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دروپ شپنگ دو اس وقت جو بڑے مارٹ ہیں بڑے مال ہیں جن کے ذریعے سے ڈروپ شپنگ ہوتی ہے ایک ہے والمارٹ کے نام سے اور ایک ہے سیم کلب کے نام سے سیم کلب اور والمارٹ یہ دو ہیں اب یہ دیتے ہیں آپ کو میمبر شپ وہ میمبر شپ ہوتی ہے مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ سو ڈالر آپ ہمیں دیں ہم آپ کو میمبر شپ دیں گے سو ڈالر دینے کے بعد آپ ہمارے سیم کلب سے یا والمارٹ سے بیس آرڈر کر سکتے ہیں بیس آرڈر کر سکتے ہیں اب پہلے پہلے تو پاکستانیوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ بیس آرڈر یہ کس لحاظ سے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ دیکھا جائے کہ سو ڈالر اور صرف بیس آرڈر یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے ہمارے لئے یہ تو بڑا مہنگا پڑ جائے گا تو وہ کیا کرتے ہیں اب اب پاکستانیوں کو پہلے یہ سمجھ نہیں آئی کہ سو ڈالر میں جو بیس آرڈر ہم نے کرنے ہیں وہ کیا مختلف جو ہیں پلیسز ہیں یا مختلف لوکیشنز ہیں یا مختلف نوگوں کو کر سکتے ہیں یا ایک ہی اڈریس پہ آپ بیس کر سکتے ہیں بعد میں جب پتا چلا تو ان کی پولیسی یہ تھی کہ وہ جو بیس آرڈر تھے وہ صرف ایک اڈریس کے لئے تھے اگر آپ کا ایک کسٹمر ہے نا تو آپ کی آپ کے سٹور کے اوپر کوئی چیز تین سو ڈالر کی لگی ہوئی ہے کوئی ہزار ڈالر کی لگی ہوئی کوئی پندرہ سو ڈالر کی لگی کوئی دس ڈالر کی بھی ہوگی درمیان میں ٹھیک ہے تو اب آپ نے ایک دفعہ سو ڈالر دے دی ہے اب آپ وہ جو بیس چیزیں ہیں چاہے دو لاکھ ڈالر کی بیچیں ان کو کوئی اس سے حرج نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ چاہے جتنے ان سے رابطہ کیا پتا چلا کہ ایسا نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ایک ایڈریس کے لیے آپ بیس آرڈر کر سکتے ہیں اب پاکستانی کیا کرتے تھے انہوں نے کیا اس طرح کے جب انیس آرڈر ہو جاتے تھے ایک میمبرشپ پہ انیس آرڈر ہو جاتے تھے ایک رہ جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے وہ ان کو سیم کلپ والوں کو میل کرتے تھے میل کر کے ان کو کہتے تھے کہ آپ نے جو پروڈکٹ بھیجی ہیں بیس آرڈر گئے ہیں ان میں سے چار یا پانچ وہ ٹوٹی ہوئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ اس کی تصویریں سینڈ کر دیں یا اس طرح کوئی اگر چیز کوئی ٹوٹی ہوئی ہے بریک ہوئی ہے یا اس کا کوئی مسئلہ آپ تصویریں سینڈ کر دیں تو وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ اس کی تصویریں بقاعدہ کہیں سے ڈھونکے اس طرح کر کے اس طرح پروڈکٹ بھی وہ لگاتے ہیں جو پاکستان میں بھی اویلیبل ہو یا اس طرح کی ملتی جلتی ہو تو اس کی تصویریں ان کو بعض وقت وہ کہتے ہیں کہ تصویریں بھیج دیں بعض وقت وہ کہتے ہیں کہ نہ بھیجیں وہ ایسے ہی پوچھ بچھا کے کیونکہ ان کا کرونوں ڈالر کا کاروبار ہے سیم کلپ کا والمارٹ کا اب وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کو بھیج دیتے ہیں سو ڈالر واپس سو روپ ہے ان کے لئے تو سو روپ ہے سو روپ ہے ان کو واپس بھیج دیتے ہیں کیوں وجہ یہ ہے کہ ان کی ریٹنگ خراب نہ ہو میں ان کا کسٹمر ہوں میں جب ان کے والمارٹ کے پیج کے اوپر یا نیچے کوئی گندہ کمنٹ کر دوں گا یا کہہ لیں کہ میں ریویو ڈال دوں گا کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں اور بھی ہیں بہت سارے مارٹ ہیں آپ ان کے ساتھ جائیں شروع ہو جاتے ہیں میں کروں گا دو چار بندے اور مل کے کریں گے تو آپ ہم سارے بیٹھے ہوئے اگر مل ملا کے ہم ایکہ کر لیں کہ ہم سارے والمارٹ کی ایسی تیسی کرنے لگے ہیں تو یہ سارے ریویو کر دیں تو ان کو تو کروڑوں کا خسارہ ہوتا ہے ان کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے وہ اس چیز سے بہت درتے ہیں گورے خاص طور پر کہ ہمارے پیج کے اوپر ریویو نہیں غلط آنا چاہیے وہ فوراں بندے کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے بتائیں ہمیں بتائیں ہم اس کو سالو کرتے ہیں آپ کو سلیوشن دیتے ہیں اس کا حال نکالتے ہیں وہ پھر بات چیز بھی زیادہ کرتے ہیں وہ گورے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا وہ سو ڈالر اس کو واپس دے رہتے ہیں اب ایک تو یہ ہم نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا ہے کہ ہماری جو چیز ہے وہ ٹو ٹی وی نکلی حالانکہ ہم نے انیس جو آرڈر ہیں وہ پورے کیے ہیں اب جو سو روپے آتا ہے ہم میں واپس ہم دوبارہ اسی سو روپے کا ای میل چینج کر کے انہی سے دوبارہ میمبرشپ خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاکستانیوں کا جو گارڈ ہے ای میل چینج کیا چینج کرنے کے اپنے ہی سوڈر کا ای میل چینج کیا چینج کر کے آپ نے اسی سو ڈالر کا دوبارہ ان سے میمبرشپ کارڈ خریدنا ہے اور دوبارہ ان کے بیس ڈالر بیس آرڈر جو ہیں وہ لے لینے ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ چلتے جاتے ہیں چلتے ہیں مجھے سو ہی نہیں آئی جی صرف بھی یہاں نے کلاتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس نہیں یا اس کی صفاف دیکھ کر یا اس کی تصاہیر بنا کر آپ کے بیچتے ہیں صرف مارڈ مالوں کے پاس مالوالوں کے پاس جی جی ان کے پاس پروڈکٹ ہوتا ہے وہ بیچتے ہیں جیسے علی بابا پہ پڑی ہوئی ہیں پروڈکٹ ٹھیک ہے آپ نے ان سے صرف تصویریں ڈاللوڈ کی اور اپنے سٹور پہ لگا دی سٹور بھی آپ سے بناتے ہیں نہیں آپ ایمازون میں بناتے ہیں نا آپ نے ادھر سے اٹھا کے ایمازون پہ لگا دیا آپ ایمازون پہ بیچ رہے ہیں وہ والمارٹ پہ بیچ رہے ہیں یا وہ سیم کلپ پہ بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈال دی ادھر آپ وہ دے رہے ہیں سو کی آپ ادھر بیچ رہے ہیں سو دس کی ٹھیک ہے پروڈکٹ پرچیز کرنے پرچیز کریں گے پھر وہ بیچیں گے نہیں جب آپ کو ادھر سے کسٹمر کہے گا کہ بھائی مجھے یہ چاہیے چیز پھر آپ آپ ان سے آرڈر کریں گے اور آرڈر کر کے آپ یہ کہیں گے کہ آپ ادھر صحیح ادھر پہنچا دیں اس طرح بھی ہو جاتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے مجھے امریکہ میں جو بندہ بیٹھا ہو وہ کہے کہ پہلے مجھے بھیج دیں پھر میں آگے اپنے کسٹمر کو بھیج دوں گا اس طرح بھی ہو جاتا ہے جو پاکستان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فلان کسٹمر ان کو ساری ڈیٹیل بھیج دیتے ہیں سیم کلپ والے ادھر سے ہی ادھر بھیج دیتے ہیں ہم ایمازون سے اپنا ان کو پیسے ان سے وصول کر لیتے ہیں یہ سسٹم ہوتا ہے اس میں اچھا اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ انیس آرڈر کرنے کے بعد وہ اس میں بھی ریویو والا چکر آ جاتا ہے انیس آرڈر کرنے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ ٹھیک نہیں آئی ہے یا آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سرویس ہمیں پسند نہیں آئی یا اس طرح کا کوئی بھی بہانہ کر دیتے ہیں کہ جو چل جائے مختلف آپ بدل بدل کے پاکستان کیا کرتے ہیں چینج کر کر کے ایمیلز ان کو اپنے ہی سٹور کے وہ میسیجز کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی سرویس ہمیں پسند نہیں آئی ہے تو آپ کہیں تو ہم والمارٹ والوں سے نا خرید لیں سہم کلپ والوں کو میسیج کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہم والمارٹ سے کر لیتے ہیں میمبرشپ پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں کانٹیکٹ آپ کا ہوا ہوا ہے آپ ہمارے پرانے کسٹمر ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں ہم آپ کو تھوڑی سی کنسیشن دے رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ پیسے تو واپس نہیں بھیجتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ چلو آپ بھی اس آرڈر اور ہماری طرف سے لے لے اس طرح کر کے وہ چکر چلاتے ہیں جگار لگاتے رہتے ہیں جگار لگاتے رہتے ہیں جگار لگا لگا کے وہ اپنے جو ہیں وہ ڈالر نکالتے رہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ بناتے ہیں اکاؤنٹ اپنا اب بات کو کیسا کرتے ہیں شوپی فائی میں بھی ہوتا ہے اور ایمازون میں بھی ہوتا ہے اب ایمازون کی یہ پولیسی ہے کہ وہ کسٹمر کے پیسے اور یعنی کہ جو ہم نے ہمارا کسٹمر ہے اس نے پیسے دینے مثال کے طور پر سو ڈالر اس نے پی کر دیا ایمازون کو اب ایمازون کے آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے سٹور میں اوپر شور ہو رہے ہوتے ہیں کونے میں کہ آپ کے اتنے پیسے اس وقت ایمازون کے والٹ میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس والٹ میں میں سے اٹھا کے آپ نے پی پال میں ڈالنے ہوتے ہیں پی پال سے آپ لے کے یا پیونیور بغیرہ ہوتے ہیں اس میں آپ پی پال سے اٹھا کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں لے کے آتے ہیں اس کو اب جو وہ ڈالر وہاں پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو شور ہو رہے ہیں لیکن آپ ابھی ان سے نکال نہیں سکتے ہوتے جب تک ان کا ایک پروسس ہوتا ہے جب تک آپ ان کو چیز پہنچا نہیں دیتے ڈیلیوری ان تک پہنچ نہیں جاتی تب تک وہ ریزرو میں پڑے ہوتے ہیں پیسے ابھی آپ کے پاس نہیں آتے آدھے پیسے نکال سکتے ہیں لیکن باقی والے جمسال کے طور پر سو ڈالر ہے تو میں چودہ دن سے پہلے پہلے پچاس ڈالر نکال سکتا ہوں لیکن پچاس جو ایمازور ہے وہ وہاں رکھتا ہے سکیورٹی کے لیے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کسٹمر کو واپس پہنچا سکے پیسے اب ڈروپ شپنگ والے کیا کرتے ہیں وہ پھر کرتے ہیں رابطہ ان لوگوں سے کہ جو اس چیز کے ماہر ترین بندے ہوتے ہیں انہوں نے مقاعدہ ویب دارک ویب ہے یا ویب ویب دارک ویب دارک ویب والے بندے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ادھر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں وہ بڑی عجیب غریب سی دنیا لیئرز ہوتی ہے نا انٹرنیٹ کی تو ایک لیئر ایسی ہے کہ وہ دارک ویب جس کو کہا جاتا اس پہ خریدوں فروخت بھی ہوتی ہے لڑکیاں بھی معاف کریں بیچی بوچی جاتی ہیں اس طرح کے کئی معاملات ہوتے ہیں وہاں بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک ٹریکنگ آئی ڈی بناتے ہیں آپ نے کبھی دراس سے آرڈر کیا ہو تو آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی نمبر آتا ہے وہ پھر بتاتا ہے آپ کو آپ نکال کے اس پر دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کا پیک ہو چکا ہے تھوڑی دیر بعد دو دن بعد بیسی جاتا ہے آپ کو کہ اس وقت آپ کا وہاں سے نکل پڑا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ بندہ آپ کا ایک دن میں یا دو دن میں یا ٹائم بعد دکھا لکھاتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر اندر آپ کا جو ہے وہ پارسل آپ کے پاس پہنچ جائے گا یہ پورا پروسس ہوتا ہے اب یہ ڈاپ شپنگ والے کیا کرتے ہیں سستے ریٹ والے بندے دونتے ہیں جیسے آپ فائیور پہ دونتے ہیں آپ نے تھم نیل وغیرہ بنوانے یا کوئی بھی آپ نے کام کروانا ہے تو آپ فائیور پہ سب سے چیپ ریٹ تلاش کرتے ہیں کہ کون سا ہمیں سستہ یہ کام کر کے دے گا اسی طرح ڈاپ شپنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے یہ رابطہ کرتے ہیں رابطہ کرنے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے اتنے ڈالر لیں اور ہمارے اس وقت اتنے جو ہیں وہ کسٹمر ہیں جنہوں نے ہمیں پیسے ٹرانسفر کر دیئے ہوئے ہیں میں کیا کرتا ہوں میں نے بنایا ایک ایمازون کا اکاؤنٹ اور میں نے سٹور بنا لیا اس پہ میں نے ایک ہی پہلے ہی دن سو پروڈکٹ لگا دی اور سو پروڈکٹ میں نے پہلے ہنٹنگ کی پہلے میں نے دیکھا جج کیا کہ امریکہ کی فلاں فلاں سٹیٹ میں کون کون سی چیزیں زیادہ بک رہی ہیں میں نے وہ اٹھائیں والمارٹ سے سیم کلاب سے اٹھا کے میں نے تصویرے اسپیڈال دی مجھے میں نے پھر پروموشن کروائی اس کی دو چار پوسٹوں کی جو اچھی اچھی پروڈکٹس تھی میری میں نے اس کی پروموشن کروائی ان کو بوسٹ کروا لیا اب جب میں نے بوسٹ کروایا اس ایریا کے اندر تو مجھے آڈر آنے شروع ہو گئے انہوں نے کیا کیا کہ مجھے کیش آنڈ ڈیلیوری کی بجائے اس میں زیادہ یہ ہی ہوتا ہے کہ گورے جو ہیں وہ دس مارہ بیس روپے کی پروڈکٹ جو ہوتی ہے نا وہ پیسے پہلے ہی دے رہے تھے ان کے لئے دس روپے کیا چیز ہے اب بسار کے طور پر میں نے ایک اینک لگائی ہے وہاں پہ وہ بیچ والی جو اینک ہوتی ہے بیچ پہ دکھ میں وہ پہنتے ہیں گورے اب وہ میں نے اینک لگا دی ہے وہ وہاں بہت سیل ہوتی ہے تو اب مجھے دھڑا دھڑ آڈر آنے شروع ہو گئے میں نے اس کو سپانسر کروایا ہوا تھا ایڈ چلوایا ہوا تھا اس کا مجھے آپ آڈر آنے شروع ہو گئے جب پیسے سارے اکٹھے ہو گئے میرے پاس وہ دس روپے کی ہے اب دس روپے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ پہلے پی کر دیتے ہیں آپ کو اب جن بندوں نے آپ کو یا آپ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ کیش اور گلیوری والی میرے پاس سہولت نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو سپانسر کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پہلے پیسے چاہیے پھر میں آپ کو پروڈکٹ بھیجوں گا تو وہ آپ کو پیسے بھیج دیتے ہیں اب دس روپے کی چیز ہے دس ڈالر کی آپ کو کرتے کرتے مثال کے طور پر سو کسٹمر بھی آ گیا نا تو سو کسٹمر سو ضرب دس ہزار ڈالر ہویا اب ہزار ڈالر یہ بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں یہ صرف ایک پروڈکٹ کا بتا رہا ہوں لیکن وہ جب اکاؤنٹ بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں برمار لگا دیتے ہیں پروڈکٹس کی اور دو تین ان میں بوسٹ کروا لیتے ہیں اس بوسٹ کروانے کی وجہ سے دوسری پروڈکٹس بھی سیل ہوتی ہیں کیونکہ جب بندہ سٹور پہ آتا ہے وہ اور بھی چیزیں دیکھتے ہیں اور جو گھورے ہیں خاص طور پہ عورتیں گھوروں کی وہ بہت زیادہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں آن لائن شاپنگ کا بہت رجحان ہے وہ جاتے ہی نہیں ہیں اٹھ کے مال وغیرہ میں یا دیکھنے کے لیے ہماری طرح ہم تو وہاں سیلفیاں منانے کے لیے جاتے ہیں وہ اس طرح نہیں جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ آن لائن ہی شاپنگ زیادہ کرتے ہیں اس وجہ سے وہ گھر بیٹھے چیز اپنی آرڈر کرتے ہیں اب وہ دس دس اکٹھے کر کے وہ دس دس ہزار بیس ہزار ڈالر پتہ نہیں کتنے ایک مہینے میں اکٹھے کر لیتے ہیں اٹھائی سیم کلپ سے انہوں نے تصویریں لگا دی اپنے اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کر دی اب سیم کلپ کے اس کو خواب و خواب اب وہ چیز جب دیکھی لوگوں نے پیسے بھیج دیئے اب چودہ طریق ہے مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں چودہ دن ہوتے ہیں چودہ دن تک ریزرو پیسے پڑے رہتے ہیں آدھی اس طرف آدھی اس طرف چودہ جو پڑے ہوئے ہیں آپ وہ جب ڈالر اکٹھے ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر دس ہزار ڈالر اکٹھا ہو گیا دس ہزار ڈالر ہو گیا اب اس میں سے پانچ ہزار تو انہوں نے پہلے دن ہی ہمارے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں پیندے سٹھے ہی پانچ ہزار قرر لہنا پانچ ہزار رپا انہوں نے پیندے سٹھے ہی قرر لہنا یعنی پہلے ہی دن جب ان کو ضرورت پڑی انہوں نے پانچ ہزار ڈالر پی پال میں مارا اٹھا کے اٹھا کے بینک اکاؤنٹ میں ایچ بی آل میں اور کیش نکلوا لیا سکون سے ٹھیک ہے انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں ہے نہ کچھ بیچا ہے صرف تصویریں اپلوڈ کی ہیں اب کیا کیا انہوں نے پندرہ ہزار بیس ہزار کا اکاؤنٹ بنتا ہے ایمازون کا اکاؤنٹ بنا کے اور یہ سارا انہوں نے کام شروع کر دیا اب وہ کیا کریں گے رات تا کریں گے دارک ویب والوں سے ان سے کہیں گے کہ بھائی آپ ہمیں دیں فیک ٹریکنگ آئی ڈی جو پانچ ہزار ڈالر تھا اس میں سے وہ دیں گے ایک ہزار ڈالر دارک ویب والوں کو ایک ہزار ڈالر دینے کے بعد وہ ٹریکنگ آئی ڈی تیار کریں گے اور جتنے کسٹمر ہیں ان کی ساری لسٹ ہم نے ان کو سینڈ کر دینی ہے کہ بھائی یہ بندے ہیں اتنے بندوں نے ہمیں بھیجا ہوا ہے آرڈر کیا ہوا ہے اب وہ مینج کرتے ہیں پھر آگے بیٹھے ہزار ڈالر لیا انہوں نے مینج کرنا ہے انہوں نے پہلے دن سم کو ڈال دینی ہے میسج کر دینا کہ آپ کا ریڈی ہو گیا بس آئی رہا ہے ٹینشن نہ لیں آ رہے والے دارک ویب والے پھر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ریڈی ہو رہا ہے بس پیکنگ کر رہے ہیں اس کی ٹیپ شیپ لگا رہے ہیں اس کو دو دن گزریں گے پھر وہ بعض اوقات لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ادھر پہنچ گیا ہے تو وہ ادھر سے آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی بقاعدہ دیں گے اور بتائیں گے کہ بس پیک ہو گئے ادھر پہنچ گیا ادھر پہنچ گیا ادھر انہوں نے چودہ دن پورے کرنے ہے بس جب چودہ دن پورے ہو گئے ڈارک ویب والوں نے اس کو کہنا ہے آخری چودہ دن انہوں نے ڈیلیور کا دے دینا ہے کہ ان کے پاس پہنچ گیا ڈیلیور ہو گیا جب ڈارک ویب والوں نے بتا دینا ہے ہم نے ڈیلیور کر دیا ہے ادھر سے میں بیٹھا ہوں ایمازون پہ میں نے کیا کرنا ہے پانچ ہزار جب باقی پڑا ہے اٹھا کے مارا ادھر جب میں نے ادھر کر لی اپنے اکاؤنٹ میں اگلے ہی دن ایمازون کا اکاؤنٹ جو میں نے بیس ہزار پیہ کا صرف بنایا تھا وہ ہو جائے گا کریش میں ادھر سے پھر نکالوں گا دس ہزار ڈالر سے صرف بندرہ ہزار بیس ہزار نئے اکاؤنٹ بناوں گا ایمازون کا پھر ان کی ایسے ہی پھٹی پہنچتا جاؤں گا یہ طریقہ گا رہا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال کاروبار ہے یہ بڑا جائز طریقہ ہے کیونکہ ہم گوروں کو لوٹ رہے ہیں ہمارے لیے یہ جائز ہے یہ پوری گیم ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں انہی پیسے لگاتے ہیں پہلے صرف بیس ہزار روپے انویسمنٹ کی اس کے بعد کروڑوں روپے کمائیا کروڑوں روپے کمانے کے بعد اسی میں سے پھر بیس ہزار نکالے نئے اکاؤنٹ بنایا نئے اکاؤنٹ بنایا پھر انہوں نے دس بارہ کروڑ نکال لیا پھر وہ کریش ہو گیا پھر نئے اکاؤنٹ بنایا اسی طرح ان کی چیز رہی ہے ہونڈا سریک مہینے میں دو مہینے میں ان کے پاس آ جاتی ہے اس طرح کے بندے میرے جاننے والے بھی ہیں وہ شوپی فائی پہ کام کر رہے ہیں اور بقاعدہ انہوں نے اس کا تجربہ بھی کیا کہ کیا ہم پکڑے جاتے ہیں یا نہیں پکڑے جاتے ہیں انہوں نے پھر کیا کیا ان کو کسی نے بتایا کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ کیا کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے دو بھائی ہیں وہ اور چھوٹے کی ایج میرے خیال سے 22-23 سال ہے بڑا ذرا 30-35 سال کا ہوگا وہ دونوں شوپی فائی پہ یہی ڈراپ شپنگ کا کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کا ایک بندہ ہے چائنہ میں رابطہ ہے اس کا تو وہ چائنہ کا ایک بندہ ہے چائنہ کا بندہ ان کو لوگوں کی آئی ڈی کارڈ دیتا ہے بڑی دنیا شاتر ہے بہت تیز ہے آئی ڈی کارڈ کی ایسے ہی بس کسی دوست کا پکڑا آئی ڈی کارڈ اس کی تصویر کھینچی اور ان کو بھیج دی انہوں نے کیا کرنا ہے اسی آئی ڈی کارڈ پہ ساری ڈیٹیلز اس کا ایمازون کا اکاؤنٹ یا شوپی فائی کا بنا رہتے ہیں اس کا شوپی فائی کا جو چائنہ کا بندہ ہے شوپی فائی کا اکاؤنٹ اس کا بنائیں گے بنانے کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے سارا ڈیٹا اس کا لکھ کے اس پہ انہوں نے اپنی پروڈکٹ وغیرہ لگا دینی ہے اور اس پہ انہوں نے پیسے کمالیں گے جب پیسے کمالیں گے پیسے اٹھا گے ادھر ماریں گے اس کے بعد اس کا اکاؤنٹ کریش ہو جائے گا اب لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے پورا ایک سسٹم ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جو پیچھے بیٹے ہوئے ہیں امازون والے یا پوری ایک چین ہوتی ہے بقاعدہ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کس طرح اکاؤنٹ بن رہے ہیں اور ایک ہی سروس اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ایک ہی پروگرام پہ پی سی پہ کہلے کہ جب ایک ڈیوائس پہ تین چار اکاؤنٹ بن تھے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی بندہ یہ کام کر رہا ہے تو جی جی آئی پی اڈریس تو پھر وہ اس چیز سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے پھر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک لیپٹوپ آپ نے خریدا اس پہ یہ کام کیا دو تین دفعہ یہ کام کیا وہ بیش دیا اگلا رہ لیا حل ہر چیز کا ہے ہمارے پاس پاکستانی قوم ہے ہر چیز کا حل ہے وہ بیش دیا نیا لے لیا یا ڈیوائس چینج کی آئی پی اڈریس جس طرح بھی وہ چینج کرتے رہتے ہیں وہ اس طرح پکڑے نہیں جاتے اب آز ان کو یہ پتا چلا کہ جس طرح اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے تو وہ اگر بھائے والے کنٹری جانا چاہے کسی اور کنٹری میں تو وہ ائرپورٹ پر پکڑا جاتا ہے انہوں نے کیا کیا اپنے والد صاحب کو امرے پر بیہ دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ پکڑا جاتا ہے کہ نہیں پکڑا جاتا اسی پیسے میں انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی دیا امرہ کرنے کے لیے وہ بڑا وی آئی پی فائیو سٹار ہوتل ادھر بڑے مزے کر کے 21 دن کا ٹور مار کے امرہ شمرہ کر کے وہ واپس آئے خون سے واپس آگے کچھ بھی نہیں ہوا کوئی پکڑا گیا پھر وہ چلے گئے امریکہ میں اور اس وقت ان کا یہ کیا اس کو کہتے ہیں باکو شہر کس کا ہے تاجکستان آزربائی جان آزربائی جان کے باکو شہر میں ان کا اس وقت بڑا زبردست قسم کا ہوتل ہے اور وہ وہاں شفٹ ہو گئے ہیں اس وقت دونوں بھائی تو وہ بھی میاں چننو کے ہیں یہ وہاں کے جو لوگ ہیں نا یہ اس طرح کے کام بہت زیادہ کرتے ہیں تو ڈراؤپ شپنگ میں یہ جو یہ جو دھوکہ ہے نا اگر بندہ یہ ختم کر دے جھوٹ بولنا اور اس طرح کا دھوکہ وغیرہ تو یہ بلکل جائز ہے اگر آپ سیدھی سیدھی ڈراؤپ شپنگ کریں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آپ پروڈکٹ لیں لگائیں اور اس کی صحیح صحیح قیمت لیں اور آپ چیزیں ان کو ترسیل کریں کوئی حرجوالی بات جیسے دراز کر رہا ہے اگر آپ اس میں پیسہ کمائیں گے سارے دونوں ہاتھوں سے پیروں سے اس میٹنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر سیدھا سیدھا غلط طریقہ ہے اس کے بعد جی پرائیوٹ لیبل جس کو پی ایل کہا جاتا ہے پرائیوٹ لیبل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا برینڈ ان کو شو کروانا ہوتا ہے کہ میں امریکہ کا بندہ ہوں اور میں اپنا برینڈ آپ کو شو کرواتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میری گاڑیاں میں گاڑیاں بیشتا ہوں گاڑیوں کا میرا برینڈ ہے جیسے میں نے پہلے مثال دیئے کہ میں فیزیکلی کام کر رہا ہوں اب میں اس کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں ایمازون پہ تو اب ایمازون مثال کے طور پہ بی ایم ڈبلیو ہے تو بی ایم ڈبلیو کا میں مالک ہوں اور میں فیزیکلی کام کر رہا ہوں اور میں اس کو ایمازون پہ بھی بیچنا چاہتا ہوں تو میرا ایک برینڈ ہے اب برینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں جاتا ہوں کسی ایک بندے کے پاس یا سمجھ لیں کہ میرا برینڈ نہیں بھی ہے میں یہاں بیٹھا ہوں پاکستان میں میں کام کرنا چاہ رہا ہوں اب میں امریکہ کے میں نے اکاؤنٹ اپنا وہی فلپ کروایا ہوئا ہے وہ جھوٹ والا جو ہے امریکہ کا ہی شو کروایا ہوئا ہے لیکن میں برینڈ والا بندہ نہیں ہوں برینڈ والا بندہ کوئی دوسرا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں پرائیوٹ لیبل والے کے پاس مطلب جس کا اپنا برینڈ ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی مجھے چیز جو ہے وہ اتنے میں بیچنے یا میں اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں تو جب وہ مجھے بیچتا ہے تو پاکستان کا جو بندہ ہے اگر ہم شو کروائیں گے ہم پاکستان کے ہیں اگر میں پاکستان کا بندہ ان کو کہوں گا کہ میں آپ کی چیز خرید کے پاکستان میں بیچنا چاہتا ہوں بی ایم ڈبلیو وہاں سے امپورٹ کروا کے یہاں بیچنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستانیوں پر اعتماد نہیں کرتے اب میں پھر کیا کرتا ہوں میں ان کو ایک ویب سائٹ بنا کے بتاتا ہوں کہ بھائی یہ میری ویب سائٹ ہے میں اس وقت پاکستان میں پہلے بھی کام کر رہا ہوں اور میں بندہ تو باہر کا ہی ہوں امریکہ کا ہی ہوں لیکن میرا جو ہے وہ چینل ہے جو میرا سرکٹ ہے وہ بہت بڑا ہے میں اور بھی کئی ممالک میں کام کر رہا ہوں ہم اس کو اعتماد بلیتے ہیں جھوٹ بول کے حالانکہ ہمارا کاروبار نہیں ہوتا میں اس کو صرف ویب سائٹ دکھاتا ہوں کہ یہ میری ویب سائٹ ہے میں تیار کرواتا ہوں ویب سائٹ اور پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ میرا کاروبار چل رہا ہے اور کاروبار آپ اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں اب وہ اس وجہ سے نہیں دیتے ہیں آپ کو اپنی کوئی چیز کہ اگر آپ وہ چیز ان سے لیں گے سوڑ پیکی سو ڈالر کی سو ڈالر کی لینے کے بعد آپ آگے بیچتے ہیں ایک سو دس ڈالر کی تو جب آپ جس پلیٹ فارم پہ بیچیں گے اور ان کا برینڈ استعمال کریں گے ان چیزوں میں برینڈ نہیں ہے ان چیزوں میں آپ پرائیوٹ لیبل آپ کا نہیں آپ برینڈ نہیں استعمال کر رہے ان کا ان کا نام استعمال نہیں کر رہے جیسے جے ڈاٹ ہے تو میں جے ڈاٹ کی شرٹ اپنے جا کے سٹور پہ بیچنا شروع کر دیتا ہوں تو وہ اس لیے مجھے نہیں دیتے کہ جب جے ڈاٹ سو رپے کی شرٹ دے رہا ہے تو پھر یہ ایک سو دس کی بیچے گا تو لوگ ہمارے بارے میں برا گمان کریں گے خیال کریں گے کہ یہ ایک سو دس کی مہنگی جے ڈاٹ والے بہت مہنگے ہو گئے ہیں ہم تو نہیں اس سے خریدیں گے ان کا جو ایک گمان منہ ہوئے جے ڈاٹ کے بارے میں وہ خراب ہو جائے گا پاکستانیوں کو اس وجہ سے وہ پرمیشن نہیں دیتے ہیں یا اگر آپ بتا بھی دیں ان کو کہ میں باہر کا بندہ ہوں تو برینڈ صرف اپنا ہی کام کرتا ہے وہ کسی اور کو اپنا کام نہیں دیتا یا پھر اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اس کو بیچتے ہیں مثال کے طور پر پچاس ڈالر کی آپ نے پیچھے سے لی ہے اور جے ڈاٹ جو ہے وہ بنا رہا ہے تیس ڈالر کی اور آپ جے ڈاٹ تیس ڈالر کی بنا کے اسی ڈالر کی بیچ رہا ہے اور آپ پچاس ڈالر کی لے کے ساٹھ ڈالر کی بیچ رہے ہیں دس روپے منافع کما کے ناظر نہیں دے گا کیونکہ وہ اسی کی بیچ رہے ہیں آپ ساٹھ کی بیچ رہے ہیں جب آپ ساٹھ کی بیچیں گے تو وہ اسی والے کے پاس بلکل بھی نہیں جائیں گے کسٹمر وہ سیدھے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس آنے کے بعد وہ ساٹھوں پیسے میں آپ سے خریدیں گے اب پرائیویٹ لیبل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب اپنا برینڈ اسی طرح متعارف کروانا ہے تو متعارف کروانا ہے آپ نے امازون کو بتانا ہے کہ مقاعدہ میرا فلان جگہ پہ فیزیکلی بھی برینڈ ہے موجود ہے برینڈ موجود ہونے کے بعد آپ نے پھر اپنی پرادکٹ بھی ان کو دکھانی ہے کہ یہ میری پرادکٹ ہے اس کو میں اپنے سٹور پہ لگاؤں گا اور اس کے بعد اس سٹور پہ میں اس چیز کو سیل کروں گا